نمشکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو ہمارے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں کمنڈ آتے ہیں کہ گرو جی اوٹوں کی بناوٹیں اور رنگوں کے انصار بھوی سے بتائیے اور دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کریں چلیے دوستو شٹارٹ کرتے ہیں جن ویکتیوں کے اوٹ گلابی کلر کے ہو یا جن استری پوروس کے گلابی کلر کے اوٹ ہو تو ایسے ویکتی کے لیے سوہت سو مانا جاتا ہے مطلب کی گلابی اوٹ کا ہونا بہت اچھا مانا جاتا ہے ایسے لوگ دماغ کے تیج ہوتے ہیں اور اچھے دل والے ہوتے ہیں ایسے ویکتی اپنے کام سے اور مان سمان سے خوب دھن ارجیت کرتے ہیں گلابی اوٹ والے لوگ بہت سبحاؤ کے دیالو ہوتے ہیں اور ایسے ویکتی دوسرے کے پرتی اڈسیالو والی بھونائیں نہیں رکھتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کی ساہتہ میں لگے رہتے ہیں وہی دوستوں جن لوگوں کے اوٹ اُبھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جیون میں کافی اُتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور کافی سنگھرس رہتا ہے لیکن ایسے ویکتی اپنے محنت کی بل پہ سفلتہ پرابت کر پاتے ہیں ایسے ویکتی کسی پر نربھر نہیں ہوتے ہیں اور ایسے ویکتی کسی کی بھی ہیلپ لے لیتے ہیں پرندو ایسے ویکتی کو دوسرے کی ساہتہ نہیں لینی چاہیے خود پر ڈپینڈ رہنا چاہیے ایسے ویکتی تب ہی سپل ہو پاتے ہیں جب یہ بری سنگت سے دور رہیں دوستو جن لوگوں کے اوٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور فیلے ہوئے مبتک ہوتے ہیں ان کے لیے سامودرک ساسر سنکیت کرتا ہے کہ ایسے ویکتی سوہب بہت کرتے ہیں مینز دکھاوا پر زیادہ وزواس کرتے ہیں ان کے پاس جتنا ہوتا ہے اس سے یہ کافی زیادہ دکھاوا کرتے ہیں یدی ایسے ویکتی کے پاس پچاس روپے ہے تو یہ پانسو روپے کا دکھاوا کرتے ہیں جس کے کارل لوگ ان سے کافی دوری بنا لیتے ہیں ایسے لوگ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں اور مہنتی ہوتے ہیں پھر بھی پریاب ترقی نہیں کر پاتے ہیں اپنے جیون میں دوستو جن لوگوں کے اوٹ موٹے اور چوڑے ہوتے ہیں ایسے ویکتی کے لیے سامودرک ساسر کہتا ہے کہ ایسے ویکتی گلت سنگت میں پڑھنے سے لڑائی جھگڑے میں پڑھنے سے وہ دکت میں گھڑ جاتے ہیں اور کئی بار اپمان کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو جیون میں کافی دکھ اٹھانا پڑتا ہے دوستو جن لوگوں کے اوپری اوٹ موٹا اور نیچے اوٹ پتلا ہو تو ایسے ویکتی چنچل ہوتے ہیں چاہے وہ جاؤب میں ہوں یا اپنے کوئی بزنیس میں ہوں وہ اپنا فیلڈ چینج کرتے رہتے ہیں سمج کے انسار وہ سپلتا پرابت کر پاتے ہیں اپنے جیون میں اور دوستو جن ویکتی کے اوٹ لمبے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بھاگ سالی ہوتے ہیں اور مہتوا کانچھی ہوتے ہیں اور خوشی سے جیتے ہیں ایسے ویکتی بہت خوش مجاجی ہوتے ہیں اپنے جیون میں خوب دھن ارجت کرتے ہیں ایسے ویکتی اور ڈھیڑ سارا مان سممان کی پرابتی کر پاتے ہیں تو دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں مہادیو